میرے بلد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرت پرگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضر شرف عطا فرمایا جس پر اس کا ہزار حابار شکر ہے کچھ آفر کوئسنز ہیں پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کالز لیں گے اور ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے ایک کوئسن کسی نے کیا کہ کہیں اندرون سندھ میں ایسا ہوا کہ کسی کا نکاح پڑھایا گیا اور نکاح پڑھانے والی ایک خاتون تھی اور انہوں نے کوئی خطبہ وغیرہ اس میں نہیں پڑھا بلکہ شاہ لطیب بھٹائی صاحب کی کچھ شاعری وغیرہ بیان کی اور کچھ اشار پڑھے اور یہ نکاح ختم ہو گیا اور یہ کہا بھی یہ گیا کہ یہ لطیفی نکاح ہے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے سائل کو خدشہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر دیگر مقامات پر بھی اور دیگر عبادات میں بھی اس طرح کے تصرفات شروع ہو جائیں گے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ نکاح میں اصل جو اس کے دو ارکان ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں لڑکہ لڑکی میں سے جو پہلے اجازت دے دیتا ہے اسے ایجاب کہتے ہیں جو بعد میں اسے نکاح کو قبول کرتا ہے آفر کو اسے قبول کا نام دیا جاتا ہے عموما ہمارے ہاں لڑکی پہلے لڑکی سے اجازت دیتے ہیں پھر لڑکے سے قبول کرواتے ہیں اس کو ایجاب اس کو قبول ہو جاتا ہے یعنی ایجاب جو حقیقتا وہ وکیل کرتا ہے لڑکی سے اجازت دیتا ہے پھر آکے کہتا ہے بھی میں اجازت دیتا ہوں ان کو قاضی صاحب کو یہ خود کہتا ہے کہ میری موکلہ کا نکاح میں نے آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا کیا آپ نے قبول کیا یہ جو کہہ رہا ہے میں نے کر دیا یہ ہے ایجاب اور وہ لڑکہ قبول کرتا ہے قبول عموما لڑکی سے پہلے ہوتا ہے لیکن مخالف بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ قاضی صاحب یا نکاح خان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے کیونکہ وہ نکاح نامہ جو ہے اس میں کچھ خانے ایسے بنا دیئے گئے ہیں جن کو قانونی اعتبار سے فل کرنا ضروری ہوتا ہے مثلا لڑکی کے وکیل کا نام اس کے گواہ جو لڑکی سے اجازت لے رہے ہیں پھر شادی کے گواہ پھر دولہ کے دستخط وغیرہ ہوتے ہیں پھر نکاح خان کا نام اس میں ہوتا ہے اس کے دستخط وغیرہ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ فارمیلٹی پوری کرنے پڑتی ہے ورنہ ایجاب و قبول سے ہی نکاح تمام ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد چاہے نکاح مرد پڑھا یا عورت کیونکہ مرد عورت سے فرق ہی نہیں ہے اصل تو ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے لہٰذا اس نکاح پہ عورت کے ہونے کی وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑا دوسری بات یہ کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا عمر مستحب ہے افضل ہے کہ پڑھا جائے نہ بھی پڑھا جائے تو جیسے میں نے بتایا اس کے دو ارکانیں ایجاب و قبول نکاح ہو جائے گا لیکن چونکہ خطبے کی ایک سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے لہذا اس کو ترک نہ کیا جائے اور وہ سنت متوارثہ ایربک میں ہی خطبہ پڑھنا ہے تو لہذا اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا نکاح تو پھر بھی ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ خطبہ پڑھا جائے اور پھر یہ بھی بہتر ہے کہ ایربک میں ہی پڑھا جائے لیکن اگر کسی نے سندھی زبان میں خطبہ پڑھ دیا یا اشعار وغیرہ پڑھ دیے تو ایک سنت متوارثہ سنت متوارثہ سے کہتے ہیں جو سینہ و سینہ طریقہ چلتا چلا آ رہا ہو اور یہ ایک بڑی شریع دلیل ہوتی ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ابھی تک کوئی عمل سینہ و سینہ امت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے تو یقینی سے بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہے تب ہی تو ہو رہا ہے اب اس ایک چلتے ہوئے روٹین کو ختم کر کہ ایک نئی چیز کو درمیان میں لانا اور اس کو ہم بدعات ہی کہیں گے کہ یہ بدعات ایجاد کرنا یہ قطعان غیر مناسب ہے لیکن یہاں صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو گیا ہاں اس کی مضمت ضرور ہوگی کہ خطبہ باقاعدہ ایربیک میں ہونا چاہیے تھا اور اس کے متبادل کسی بھی چیز کو قائم مقام قرار نہ دیں اور یہ بھی طریقہ کار بلکل غلط ہے کہ جدید کوئی طریقے ایجاد کر کے کسی بھی جو ہمارے ایک معروف رسم یا معروف عبادت ہے اس میں ایڈ کر دینا کہ پھر آگے اسی سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں ہمارے بچے اس چیز کو ماذا اللہ بعض اوقات دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اصل دین تو ہم سکھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو عموماً ہمارے ہاں یہی معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح غیر دین دین بن جاتا ہے اور جو اصل دین ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو تو میں اس پر مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہہ دی حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اصل دین کو پہلے سیکھا نہیں ہوتا جو ہمارے گھر میں خاندانی رسومات ہیں رواج ہیں اور معاملات ہیں ہم انہی کو دین سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معاملات ہمیشہ غلطی ہوں گے وہ رسومات ہمیشہ خلاف شرع ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا اصل دین ہے جو نبی کریم سے ہو کر آیا ہے اور یہ کسی مسئلہ تے صحیحہ کی بنا پر اجازت شرعہ کے باعث اضافہ کیا گیا ہے تاکہ دونوں چیزیں مکس نہ ہو جائیں تو اس لئے اس کی یقناً مضمت ہی کی جائے گی جو طریقہ مسلمانوں میں رائج ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ بدعات ایجاد نہ ہو ایک بھائی نے مزید یقصن کیا تھا کہ چلے پہلے میں قول لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی تفسرہ کریں گے السلام علیکم السلام علیکم مستی صاحب جی والیکم السلام میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون فارماسیس ہے وہ اپنا لائسنس کسی کو دے کر اس پر کچھ ماہانہ منافع لینا چاہتی ہے ایسا کرنا کیسا ہے اچھا وہ یہ فارمیسی وغیرہ چلاتی ہیں جی نہیں چلاتی ہاں جی مطلب وہ فارماسیس ہے وہ مگر وہ خود نہیں کرنا چاہتی ہے ابھی چاہتی ہے کسی اور کو لٹھا دیں اور لائسنس اپنا دے دیں اس کو اور اس پر کچھ ماہانہ منافع لینا ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی فارسک فارج شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا کیا اللہ تعالی کی رحمت ہے جبکہ اس زیارت کے نتیجے میں اس کی ذات میں کوئی زیادہ تبدیلی بھی نہ آئی ہو تو مطلب پہلے وہ زیادہ گناہ گا تھا اب کم گناہ کرتا ہے لیکن نیک مکمل طور پر نیک نہیں ہے تو کیا یہ زیارت اس کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے اور اچھا تیسا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نکلہ دھڑ بلکل مفلوز ہو چکا ہے وہ بہت سالوں سے دفتر کر ہیں اب ان کے شوہر ہی ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ وقت ٹھک چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں وہ اب دوسری شہاری کرنا چاہتے ہیں لیکن اب واقع نہیں ملتا ہے اس حق سے ان کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ان کا کیا کریں وہ خود بھی وہ خاتون بہت زیادہ نفیشاتی مریض ہو چکی ہیں بہت سالوں سے دفتر کر رہ رہے کہ غصہ بھی کرتی ہیں بہت زیادہ تو جی جی اس طریقہ سیار کر کے ان کو مروا دیا جائے یعنی بہت انجکشن وغیرہ دے کر تو چاہے اس طرح شرح ہی کم ہوگا ٹھیک ہے اور برشی قریاد سے گا رہے ہیں منشاء اللہ تو ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نابالی کے سلام کا جواب دینا اور وہ اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ تلاوت پڑھے تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نیسے سلام کے حوالے سے بتائیے گا اور میرا اگلہ قوصہ نہیں ہے کہ اگر کریم علیہ السلام نے کسی کا خط پڑھنے سے منع فرمائے اگر کیا والدین اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے ایسے مسئل وغیرہ کو چھپے پڑھ سکتے کہ نہیں کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں نے کل لوگوں کے ساتھ اوقات رکھے ہوئے اور کیسے ہے اس سوالے سے بتائیے گا والدین کے لئے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ایسے مسئل اور اگلہ قوصہ یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں اور اگلہ قوصہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے لیکن غیر اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ مدد اور دعا ایک ہی ہوتی ہے یہ مدد اور دعا میں کیا فرق ہے اس سوالے سے تکائیے گا اور میرا اگلہ قوصہ یہ ہے کہ فکر کا انکار کرنا کیسا ہے کہتا ہے صرف ہم قرآن و حدیث کو امانتے ہیں فکر یہ بات کی چیز ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور میرا اگلہ قوصہ یہ ہے کہ حقریب علیہ السلام نے زمزم کے علاوہ دوسرے پانی کو جو ہے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمائے کہ دودھ اور بوتلے وغیرے یہ کھڑے ہو کر پی جا سکتے ہیں کہ اس سوالے سے تکائیے گا اور میرا آخری قوصہ یہ ہے کہ کلام میں یہ پڑھنا کہ ہمارا قرآن کریم سے عزل سے رشتہ ہے اور ہم ان کے ٹکڑے عزل سے کھا رہے ہیں یہ عزل کا لفظ جو ہے میں کن معنیوں میں استعمال ہوا ایسا کہا جا سکتے ہیں کہ اس سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا ٹھیک اور ایک اور کالر ہیں سلام علیکم جی بھائی جان سروں میرا ایک question ہے کہ میری نا وائسل رہی ہوئی تھی پوکٹ منی کی وجہ سے نا جی میں اپنی امی کے ساتھ سکائی پر بات کر رہا تھا تو اپنی امی کو میں نے کہا کہ یہ میرے کاؤں وغیرہ نہیں کرتی یا کرتی بھی ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا تو اسے باتوں باتوں میں میں نے کہا یہ نا فارغ ہے اس کو میں گھر بے اپنی ماں کے گھر رہے گی اور میں اسے کبھی کبھی بات کیا کروں گا اور جب میں پاکستان آوں گا تب یہ میرے ساتھ ایک مہینہ رہ کرے گی یعنی کہ ایک مہینہ کی چھٹی ملتی ہے ہیلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے بولتے جائی ہے جی اور پھر تھوڑی دیر بعد میری وائس مجھے منانے لگ گئی پھر میں نے وائس کو کہا کہ میری نظر میں تم فارغ ہو یعنی کہ وہ پہلے جیسا پیار اور محبت نہیں رہا وہ پہلے سے کام ہو گیا ہے ایسا کچھ کہا نہیں کہا اس کا ڈاؤٹ ہے یعنی کہ سینٹر میں شاید کہا کہ تم فارغ ہو مطلب ہی ہوگا کہ تم ادھر اچھا ڈاؤٹ پہ جواب نہیں ہوگا اس کو آپ اچھے طرح سوچئے جو کنفرم میں میں اس پہ جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جی اور اس کے علاوہ اگر بس بسیں آئیں شیطان کے نہیں ہے تو تمہاری نیت یہ تھی تم تو یہی تھا یہ تھا وہ تھا اس کا بھی بدرہ چلے میں انشاءاللہ ارسکرتا ہوں ایک اور کالر ہے سلام علیکم مالکم سلام جی بھائی جان محسوس صاحب میرا سوال بہت ہی سیریت ہے میں ذہنی مریض ہوں اور مجھے اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بورے بورے جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کی بات میں آپ کو اس پر سمجھا دیتا ہوں یہ جمالی طور پر میں سمجھ گیا آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ ایک بھائی نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ لفظ طلاق بابے لفظ آزاد بابے طلاق میں کنایا ہے یعنی طلاق کے معاملے میں جب لفظ آزاد استعمال کرتے ہیں تو اس کو لفظ کنایا شمار کے جاتا ہے الفاظ کنایا وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف طلاق کے لئے نہیں بنائے گئے بلکہ طلاق کے علاوہ اور کاموں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے لفظ آزاد ہے جبکہ ایسے الفاظ جو صرف طلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں صرف سے مراد 99% only کوئی 1% ہوگا کئی اور استعمال ہو جاتے ہیں تو انہیں لفظ سریح کہا جاتا ہے جیسے خود لفظ طلاق اب یاد رکھیں کہ یہ جو کنایا لفظ ہے لفظ آزاد جب اس سے انسان طلاق یعنی یہ زبان سے ادا کرے تو اس کی حالت کو دیکھا جاتا ہے حالتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک نورمل حالت ہے نورمل کے مطلب نہ غصے میں ہیں نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور نہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور شہر غصے میں یہ الفاظ عدا کرتا ہے ایک ہے کہ نورمل بیٹھے میں لیکن عورت نے جواب کہا سوال کیا کہ بھئی دیکھو اب ہم نہیں چل سکتے تو تم مجھے طلاق دے دو اس مطالبہ طلاق کے جواب میں اس نے غصے میں نہیں پولائٹلی لفظ آزاد استعمال کیا تو ان میں سے ایک کا حکم تو یہ ہوتا ہے جب یہ نورمل حالت میں ہے مطالبہ طلاق نہیں ہے اور یہ لفظ آزاد استعمال کر لے تو اس میں شہر کی نیت پوچھی جاتی ہے وہ قسم کھا کر اپنی جو نیت ظاہر کرے گا اسی کے مطابق حکم ہوگا یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میری نیت طلاق کی نہیں تھی مان لی جائے گی اور اگر طلاق کی نیت کہے گا تو طلاق پڑے گی لیکن جب یہ لفظ آزاد حالت غضب میں یا مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا جائے تو اچھی طرح یاد رکھیں چاہے شہر کی نیت ہو یا نہ ہو یہ مطالبہ طلاق اور حالت غضب اس کی نیت کے قائم مقام ہوتے ہیں فوراں طلاق پڑ جائے گی اور لفظ کنایا سے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائین ہوتی ہے طلاق بائین کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر نکاح ٹوڑ جاتا ہے اور عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے لہذا اگر یہ دونوں ساتھ رہنا چاہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں کہ دو طلاق دی ہو کیونکہ یہ تو مل کے تین ہو جائے گی پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر پہلے ایک دی ہے اور پھر اب یہ لفظ آزاد سے طلاق دی تو دو ہو گئی اس میں رجوع کی گنجائش ہے لیکن اس میں دوبارہ مل آپ کی صورت نکاح ہے نکاح کے بغیر دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے ہمارے وہ بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں اگر کبھی یا کوئی بہن سن رہی ہیں ان کے شوہر نے ایسا لفظ کہہ ہو تو اشار رہیے گا کہ لفظ آزاد کبھی بھی استعمال ہوا ہو حالت غضب میں یا مطالبہ طلاق کے جواب میں تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے آپ دونوں لیدہ ہو گئے ہیں اور عدد شروع ہو گئی تھی اگر شوہر نے بعد میں باقاعدہ نکاح نہیں کیا اور آپ لوگوں نے ویسی صلاح کر کے رہ رہے ہیں تو سمیل نے گناہوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے فوراں سے پیش تر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نکاح کا احتمام کریں بشرت ہے کہ دو طلاقے پہلے نہ دی ہوں اگر ماد اللہ دو پہلے دی تھی تو پھر تو یہ تین ہو گئیں اب حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے اگر کسی نے لفظ آزاد استعمال کیا اور نورمل حالت میں کیا تھا لیکن کسی نے غلط مسئلہ بتا دی اور دونوں جدہ جدہ ہو گئے تو یہ یاد رکھیں نورمل حالت میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اگر شوہر یہ سمجھتا ہے میری نیت نہیں تھی تو آپ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں وجہ یہ کہ طلاق ہوئی نہیں تو نکاح کس چیز کی نکاح کس چیز کا تو اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اب یہ خاتون نے question کیا کہ ایک خاتون ہے جن کے پاس فارمیسی چلانے کا باقاعدہ لائسنس ہے وہ خود کوئی فارمیسی وغیرہ قائم نہیں کرتی ہیں لیکن کوئی ان سے کہتا ہے کہ اپنا لائسنس ہمیں دے دیں اس کے مہانہ اتنے اتنے پیسے لے لیں تو کیا ان کا اجارے کے اوپر اس لائسنس کو دینا اور مہانہ اس پر عجرت لینا شرعان کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ جو ہے اجارہ یعنی اپنی سرویس پروائیڈ کر کے اس کے بدلے میں کچھ لینا اس کا تصور شریعت نے یہ دیا ہے کہ آپ اپنے نفع کا مالک بناتے ہیں اور سامنے والا اس نفع کی قیمت دیتا ہے اور اگر آپ اپنے نفع کا مالک اس کو نہیں بناتے تو پھر آپ عجرت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں یہ لائسنس کسی کو دے دینا یہ کوئی اپنی سرویس پروائیڈ کرنا نہیں ہے جب نہیں ہے تو یہ اجارہ ہی سیرے سے باطل ہے یہ شرن صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ اللیگل ہے اگر پتہ چل جائے اداروں کو کہ آپ نے کسی نے اپنا لائسنس طرح دیا ہوا ہے تو یقینی سی بات لائسنس منسوخ ہوگا اور دونوں فریق جیل میں جائیں گے یا پھر رشوت لے کے چھوڑ دیے جائیں گے خلاص کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو ملکی قانون کی خلاف ہو جبکہ وہ قانون شریعت سے برہراز ٹکراتا نہ ہو ایسا ملکی قانون جو رفع عامہ کے لئے بہتری کے لئے بنایا گیا ہو یاد رکھے اس کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا اس کے خلاف جانے میں چونکہ اپنے آپ کو زوال عزت پر پیش کرنا ہے بزتی پر زلت پر پیش کرنا اس لئے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ بہن اپنا یہ لائسنس کسی کو نہیں دے سکتی ہے اور اگر یہ دیں گی تو گناہگار ہوں گی جو عجرت اس لائسنس کی لیں گی وہ ان کے لئے قصب خبیث ہے جو اس کو واپس کرنا واجب ہے اور اگر بالفض وہ چلے گئے ہوں تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا لازم ہوگا خود یوز نہیں کر سکتے ہیں اور آئندہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اللہ الرحمن الرحیم تو لائسنس کے آپ کو جواب دیا کہ اجارہ اس پر شرعان جائز نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپنی سروس پروائیڈ کرتے ہیں کچھ کام کر کے دکھاتے ہیں اس کی عجرت ملتی ہے یا آپ اپنے کسی بھی چیز کا نفع کسی کو دیتے ہیں جسے مکان آپ قرائے پہ دے دیتے ہیں اور اس کی عجرت لیتے ہیں تو یہ ہماری شریعت نے تصور دیا اجارہ کا لیکن لائسنس وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اجارہ کیا جائے اور دوسرا اللیگل ہے اس لئے دونوں صورتوں میں یہ ناجائز ہوگا ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی فاسق فاجر ہے گناہگار ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کیا اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں جو بھی انعام انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ انعام ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو تو اس کو اللہ کی رحمت قرار دیا جا سکتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فاسق فاجر دھوکہ دہی کرتا ہے اور سب کچھ ہے اور پھر بھی اس کو اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ دے رہا ہے جس سے وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے کہ یار میری تو کوئی گریف نہیں ہو رہی اور شاید اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے تب ہی تو میرے تمام تر گناہوں کے باوجود نعمتیں آ رہی ہیں تو اب یہ جو نعمتوں کی کسرت ہے اور نعمتوں کا تسلسل ہے اس کو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا غضب اور قہر قرار دیا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک بہت متبرک چیز ہے اور اس کو اللہ تعالی کے طرف سے سزا یا قہر قرار دینا میں اس کو بیادہ بھی سمجھتا ہوں لہذا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت کیا ہی ایک حصہ ہے لیکن اگر اس شخص نے اس زیارت کو بنیاد بنا کر اپنے گناہوں کو دراز کیا اور زیادہ اس کا سلسلہ شروع کر دیا تو پھر گویا کہ اس نے اس رحمت کی قدر نہیں کی اب ہم یوں کہیں گے کہ اس نے قدر نہیں کی اور اس نے اس رحمت سے جو فیض حاصل ہونا تھا اس کو ضائع کر دیا لہذا اس کی بدبختی ہے لیکن اگر جیسے اب آپ نے بتایا کہ وہ مکمل نیک تو نہ بن سکا لیکن کافی گناہوں میں کمی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے طرف سے جو اس کو عارضی انعام دیا گیا تھا اس کے پوزیٹیو اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں تو ہم دعا کریں گے اللہ اس کو موزید ہدایت عطا فرمائے اور اب ایسی صورت میں بلکل اس کو رحمت قرار دینے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے طویل عرصے سے بیمار ہیں بستر پر ہیں اور شہر مسلسل ان کی خدمت کر رہے ہیں لیکن اب شہر بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ خاتون بھی تسلسل سے بستر پر اور مسلسل بیماری میں رہنے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی ہیں نفسیاتی مریضہ ہو گئی ہیں تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو زہریلہ انجیکشن دے دیا جائے اور ان کو وفات دے دی جائے موت کا گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ وہ بھی سکون سے ہو جائیں اور گھر والے بھی سکون سے ہو جائیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بلکل غلط ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مختلف شکلوں میں آنے والی آزمائشیں ہیں جس کے لئے اس نے خود قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر خبر دے دی ہے کہ تمہیں ان تمام اس طرح مختلف چیزوں کے ذریعے آزمائے جائے گا اور اس کے بعد مطالبہ ہے صبر کا تو لہٰذا شوہر کوئی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہوتا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ٹانگیں ٹوڑ جاتیں اور اس کے زوجہ اس کا سارا کچھ خیال کرتی تو کیا یہ تمنا کرتا کہ مجھے زہر کے انجیکشن دے دیا جائے یا میری بیوی مجھے چھوڑ کر کوڑ سے فسخ نکا یا خلا کی ڈگری لے کر کسی اور مر سے نکاح کر لیتی جب اپنے لئے پسند نہیں کر رہے تو زوجہ کے لئے بھی پسند نہ کریں اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ بہرحال تقاضائے نفسانی اپنے وقامات پر ہوتے ہیں کہ اگر وہ شوہر بلفت بیوی کی خدمت میں لگا رہے اور تقاضائے نفسانی اس کا ہوتا رہے اور پھر وہ تقاضائے نفسانی جب جائز طریقے سے پورا کرنے کا کوئی سامان نہ ہو تو نفس اسے گناہوں کی طرف تسلسل سے مائل کر رہا ہو ہی کے اندر اور گندے کاموں میں مصرف ہو جاؤں گا تو پھر اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ نکاح کریں دوسری شادی کر لیں اب اگر بیوی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ بیوی میں دوسری بیوی مشغول ہو جائے گا تو اگر افورڈ کر سکتا ہے تو کوئی نوکرانی رکھ لے جو بیوی کی خدمت کرتی رہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ شرعہ بالکل جائز ہے کہ وہ اس کو کسی ویلفیر ادارے میں جہاں پہ اس طرح بے سہارا لوگوں کو رکھ کر تھوڑا بہت پیسے لے کر خدمت کر لی جاتی ہو وہاں منتقل کر سکتا ہے لیکن جان سے مارنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہوگی کیونکہ یہ قتل ہوگا وہ پاگل کو بھی نہیں مار سکتے آپ دیکھیں کتنے پاگل بھرے ہوئے پاگل خانے پاگلوں سے اور خطرناک قسم کے پاگل ہوتے ہیں بعض تو ایسے کہ جو حملہ کر دیتے ہیں تو کیا ان سب کو انجکشن دے کے مار دیا جائے ترسی موالی کو مار دیں ہر مطلب اس طرح کی جو تھوڑا ہمارے لئے باعث تکلیف بن رہا ہو مارنا ہی اس کا حل نکال دیا جائے تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ آزمائشیں ان کو دیکھ کر جو عبرت کا حصول ہے اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور اس کے بدلے میں پھر درجات کی بلندی کا سامان ہے وہ کیسے ہوگا اس لئے قطع طور پر اس طرح کے ناببارک خیالات اپنے ذہن میں نہ لائے جائیں جو میں نے ترطیب بتائی اس طرح پورا کرنے کی کوشش کریں یہ کہتی ہیں اگر کوئی نابالغ سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فرض یا کسی چیز کا ہم پر واجب ہونا یہ عقل اور بلوغت کے ساتھ مشروط ہے یعنی جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اب ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکاة بھی دینی ہے اگر پیسہ ہے تو حج بھی کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے اب اگر سلام کرنے والا نابالغ تھا تو اس پر تو کچھ چیز واجب نہیں تھی لیکن چونکہ ہم تو بالغ ہیں اس نے سلام کیا ہے اور جو جواب دینے والا ہے جواب دینا کیونکہ سلام کا واجب ہوتا ہے تو لہٰذا ہم تو مکلف ہیں لہٰذا ہمارے لئے جواب دینا واجب ہوگا اسی طرح اگر نابالغ آیت سجدہ پڑھ لے اور ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو ہم تو چونکہ بالغ ہیں احکام ہماری طرف متوجہ ہوں گے جو آیت سجدہ سماعات کرے اس لئے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے لہٰذا ہمیں سجدہ تلاوت بھی کرنا ہوگا خلاص کلام یہ ہے کہ پڑھنے والا بالغ ہو یا نابالغ مرد ہو یا عورت سننے والا اگر بالغ ہے اور آقل ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت بھی واجب ہوگا اور سلام کا جواب دینا بھی لازم ہے یہ کہتی ہے کہ بساوقات بچے ہوتے ہیں بچے بچیاں وہ گھر میں موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ماباب کے لئے اجازت ہے کہ ان کی حفاظت کی خاطر یا انہیں خطرات سے بچانے کے لئے ان کے موبائل کو چیک کریں ایس ایم ایس وغیرہ پڑھیں کیا حکم شرع ہوگا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کرنا چاہیے ہنڈر پرسنٹ کرنا چاہیے بلکہ اگر بچے اپنے موبائل میں پاسورڈ لگائیں تو ان کو اس سے منع کرنا چاہیے پاسورڈ وہیں لگایا جاتا ہے جب کہیں پر کچھ چوری کا معاملہ ہوتا ہے دل میں کچھ چور ہوتا ہے تب ہی پاسورڈ لگاتے ہیں یعنی بچے اپنے ماباب کے سامنے تو یہ شرعہ ماباب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں خصوصاً لڑکیوں کا معاملہ کوئی بچی برا نہ مانے لیکن بہرحال لڑکیاں بہتی کچھے ذہن کی ہوتی ہیں اور آج کل جس طرح تیزی کے ساتھ ہمارے ہماری طبیعتوں پر ہمارے نفوس کے اوپر گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خراب قسم کے اضباب اتنی کسرت سے پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنے باطن کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے ایسی صورت میں ماباب کو اور زیادہ اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے ورنہ پھر پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ماباب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں پر مکمل اعتماد ہے اعتماد تو وہاں آپ کریں کہ جہاں پر آپ کی تربیت بلکل کامل ہو جہاں بگڑنے کے اسباب بلکل نہ ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ چاہے کتنے ہی اچھی اولاد کیوں نہ ہو ماباب کو فکر رکھنی ہوگی یہ شرع تقاضی سمجھ لیجئے تو لہٰذا کوئی اولاد برا بھی نہ مانے کہ اگر ماباب چیک کر رہے ہوں تو وہ یہ کہیں کہ آپ ہم پر بدگمانی کرتے ہیں ہم ایسے حرکت نہیں کرتے کیوں آپ چیک کر رہے ہیں غصے میں آنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر ایک آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہو اور وہ ہر ہفتے آپ کے گھر میں آ کے کہے کہ میں آپ کے چیک اپ کر دوں گا اور تاکہ اگر کوئی بیماری ہو میں دور کر دوں تو ہم اس کا احسان مانیں گے نہ کہ اس پر چڑھ دوڑیں گے کہ تم بدگمانی کرتے ہیں ہم بیمار ہوں گے کیا ہم تو کہیں گے یار فیری میں ڈاکٹر مل رہا ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ ہمارے ماباب یہ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہماری دنیاوی اور اخروی معاملات کی فکر رکھتے ہیں اگر وہ ہم پر توجہ کر رہے ہوں تو نہ روکا جا یہ اچھی چیز ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ماباب بغیر کسی ثبوت کے الزام لگائیں بچوں کو یہ غلط ہے الزام لگانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ماباب خامخہ قائمے تم موبائل یوز کر رہے تھے ضرور کسی کے ساتھ تمہارا چک کر رہے ہیں ارے بھئی موبائل چیک کر لیں نہیں ہمیں چیکیں نہیں کر رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کوئی ہے یہ غلط چیز ہوتی ہے آپ کو کوئی علم غیب تو حاصل نہیں ہے آپ اس طرح کر کے بچوں میں بغاوت کے جذبات نمودار کر رہے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ تحقیق کرنے کی اجازت ہے الزام لگانے کی نہیں ہاں اگر بعد تحقیق کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس میں بچوں کی انوالمنٹ غلط طریقے سے یا غلط چیزوں کے اندر نظر آ جائے تو پھر یقنی سی باتیں الزام نہیں ہیں اب تو جرم ثابت ہو گیا ہے وہ مجرم ہیں ملزم نہیں اب ان کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے خلاص کلام یہ ہے کہ بچوں کے ایمیل چیک کر لینا فیس بک کے اکاؤنٹ چیک کرنا اس طرح ایس ایم ایس وغیرہ چیک کرنا شرعن بلکل درست ہے ماباپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں بلکل صحیح ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے حتی کہ استاد بھی چیک کر سکتا ہے اگر کوئی دینی استاد ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی شاگرد میل ہے یا فی میل جیسے دینی استاد بچیاں پڑھتی ہیں بعض اوقات اور وہ سمجھتے ہیں کوئی بگاڑ کا اندیشہ ہے تو پھر وہ بالکل ان کے سامنے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جیسے دین موبائل اور چیک کریں کیونکہ اس میں ان کی اصلاح کا پہلو ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات واپس آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کوفر میں کوئیسن لے لیتا ہوں کہ یہ 31 اکتوبر کو ہیلوین کا ایک تہوار منایا جاتا ہے باہر اور اس میں مسلم بچے بھی مختلف ڈور ٹو ڈور جا کر کینڈیز وغیرہ ان سے ریسیف کرتے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا شرح حیثیت ہے ہم اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیں یا نہ دیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قلت وقت کی بنا پر فقط میں اور بہت سی مسلحتوں کی بنا پر سے بھی تنا آپ کو ارز کرتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے اور اس کو شروع کرنے والے مذہبی لوگ ہی تھے کوئی عام لوگ نہیں تھے تو کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں اس طرح انوالف ہو جانا کہ بلکل ہم اسے مکمل طور پر اختیار کر لیں ہمارا مذہب اسلام اس سے منع کرتا ہے ہاں کسی پر تنقید نہیں ہے کسی کو روکیں نہیں اور کسی کے تہوار کو آپ برا نہ کہیں اور اگر بلفصف ہائے ہیلو تک ہو بات تو پھر بھی اس کی باہر کے ملکوں کے حالات کے اعتبار سے اجازت ہوگی لیکن اس میں باقاعدہ مکمل طور پر انوالف ہو جانا اور پھر ڈور ٹوڈور جا کر طلب کرنا کوئی چیز یہ ویسی ہمارے شریعت بیجہ سوال کو بنا کرتی ہے اس سے اپنے بچوں کو حد تر امکان روکنے کی کوشش کریں اس وقت تناظر چل رہا ہے اس میں ایک محتاط اور مختصر میں نے کلام کیا اس سے آپ جو بات سمجھ سکتے ہیں سمجھ جائیے ایک یہ کہتی ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں داڑی ہے بلکہ صحیح بات ہے کہ اسلام میں داڑی کا تصور ہے یہ نہیں کہ داڑی رکھ لی تو پورا اسلامی حاصل ہو گیا یہ تو ایک میجر میسٹیک ہے بہت سے سمجھتے ہیں داڑی رکھ لو اس کے بعد بس اب ہمیں عزت بھی ملنی چاہیے ہم امامت کے لائق بھی ہو گئے ہیں ہمیں پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے دینی معاملات میں ہم سے مشاورت ہونی چاہیے اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو ہم چونکہ داڑی والے ہیں ہم سے ہی فیصلہ کروانا چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے داڑی رکھ لی ہے تو کوئی فرشتے آ جائیں گے اور آ کے پورا قرآن اور بخاری مسلم تنمیزی نسائی ابو دعوت ابن ماجہ اندر ڈال دیں گے پوری فقی کتابیں ڈال دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے داڑی ضرور رکھیں اور یہ بھی غلط خیال ہوتا ہے کہ داڑی اس وقت رکھیں جب ہم علم سیکھ لیں دیکھیں نا کچھ ہاتھا نہیں تو داڑی رکھنے کا کیا فائدہ بے کوئی غلط بات ہے علم سیکھنا مستقل ایک فرض چیز ہے اور داڑی رکھنا ایک الگ واجب یا بعض علماء کے نزدیک سنتِ موقع دا ہے لہٰذا ان کا آپس میں تعلق قائم نہ کریں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی داڑی والا ہے تو دینی وہ معاملات جن کے بارے میں وہ واقف نہیں ہیں اس پہ کلام کرنے کا اہل نہیں ہو جاتا اور اسی طرح اگر کسی کو ناواقفیت حاصل ہے تو داڑی رکھنا اس کے لئے منع نہیں ہو جاتا کہ لوگ بعض لوگات یہ جاہل قسم کے کہتے ہیں ارے پہلے کچھ سیکھ تو لو پھر داڑی رکھنا یہ کیا بات ہو گئی اس طرح کہہ کر تو نوجوانوں کو اور پیچھے کر دیا جاتا اس لئے داڑی رکھنے میں شوراں کوئی حرج نہیں ہے یہ رکھنی چاہیے چاہے علم ہو یا نہ ہو ہاں ساست علم سیکھیں لیکن داڑی رکھ کر ہی سمجھنا کہ اب میں دینی معاملات میں گفتگو کرنے کا اہل ہو گیا ہوں یہ خیال بھی مناسب نہیں ہے ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح ہے دوسرا کہتا ہے ہاں اتنا تمہیں مان لیتا ہوں کہ صحیح ہے لیکن غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں وہ صرف اللہ سے مانگنے چاہیے تو دوسرا یہ کہتا ہے جو پہلا والا شخص سے وہ کہتا ہے کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگو یا دعا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں دعا حیتِ قضائیہ کے اندر حیتِ قضائیہ سے مراد اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس طریقے سے دعایہ انداز میں کسی صحابی نے کسی نبی سے اس طرح کچھ طلب نہیں کیا یا اولی اعظام سے بھی کسی نے کوئی طلب نہیں کیا یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے نہ دعا کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے دوسرے سے نہیں یہ الگ بات ہے کہ دعا بھی ایک طلب امداد کا ذریعہ اور ایک طریقہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا اور دعا ان کو مکس نہ کیا جائے تھوڑا علی دے رکھا جائے تو خلاص کلام یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی اور استعمداد یعنی مدد طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا افضل ہے اولہ ہے بہتر ہے سنت انبیاء ہے سنت صحابہ سنت اولیاء ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو چاہے وہ انسان ہوں جنات ہوں یا بے جان چیزیں ہوں انہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یہ از خود نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع و ضرر عطا فرمایا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہم ان کو وسیلہ سمجھ کے لے رہے ہیں تو پھر غیر اللہ سے استعمداد میں کوئی حرج نہیں ہے آج اگر غیر اللہ سے استعمداد کا تصور دینی اور دنیوی معاملات میں ختم کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ نہ صحابے کرام ماد اللہ شرک سے محفوظ نظر آئیں گے اگر اس کو شرک قرار دیا جائے اور نہ پھر دنیا کا نظام چل سکتا ہے کیونکہ استعمداد تو لازم ہے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے صحیح عقیدہ بس رکھیں دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ سے ہی مانگنا افضل اور اولا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں وہ اگر نہ چاہے تو ایک تنکہ بھی کوئی اٹھا کر ہمیں نہیں دے سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہوئے بغیر اپنے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے اور جب اس نے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تو یہ تو پھر ایک مشیط الہی کے طاحت ہے کہ جب اللہ نے انعام دیا ہے کسی کو اسلام کو اللہ نے یہ مرضا تا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دی دیا کرتے تھے اور کور کا کوئی مریض آتا جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا آپ اٹھا کے پڑھیں ذرا قرآن پاک مستند تفسیر دیکھیں ایک ایک ٹائم میں ستر ستر ہزار لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور آپ شفا دیتے تھے اب شفا دینے والی ذات کو کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور آپ یہ آیات نکال کر دیکھیں حضرت عیسی علیہ السلام نے واحد متقلم کے سیغ استعمال کی ہے میں شفا دیتا ہوں میں اندھوں کو بنائی دیتا ہوں میں پرندے بنا کے ان میں پھوک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں میں اپنی طرف منصوب کیا اب کوئی کہے کہ مادرلہ عیسی علیہ السلام کو شرک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ آکھے دینے والا ہے اللہ مدد کرنے والا ہے مجازن یہ حقیقتاً اللہ کی طرف کروں دونوں ٹھیک ہیں تو خلاص کلام یہ ہے دعا اللہ تعالیٰ سے ہوگی طلب امداد سب سے ہو سکتی ہے غراللہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی لیکن اللہ تعالیٰ کو مستقل پی ذات اور غیر محتاج سمجھ کر ہوگی اور کسی اگر آپ غیراللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو مستقل پی ذات نہیں ہیں وہ محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کی عطا سے جو ان کو ملا ہے اور جہاں اجازت ہے وہاں پر وہ عطا کر دیتے ہیں ان سے لینے میں حرج بھی نہیں ہے وقتی قلت نہ ہوتی تو اس پر سیکڑ و دلائل موجود ہے جو دیتے لیکن اختصار کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے یہ ایک بہن یہ کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے میں فق کو نہیں مانتا ہوں فق بعد کی چیز ہے تو اس کا ایسا کہنا کیسا ہے دیکھیں اس سے بڑا جہالت اور کیا ہوگی فق کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ اس کو فق کہتے ہیں جس نے فق کو سمجھنے وہ بچارہ کیا ہو کیا کرے گا شرعی مسائل کو ان کے تفصیل دلائل کے ساتھ جس علم میں سیکھا جاتا ہے اس کا نام علم فق ہوتا ہے تفصیل دلائل کے ساتھ تو یہ جو کہتے ہیں جی باد کی ایجاد ہے یہ بلکل بے وقوف لوگ ہیں جرہ دیکھیں جو فقہا صحابہ گزرے ہیں اگر یہ فق باد کی ایجاد ہوتی تو انہیں فقہا صحابہ کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کسی جاہل کا قول ہے فق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں آج چیلنج کرتا ہوں اگر آپ ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں صرف قرآن و حدیث سے نہیں کر سکتے میں گارنٹی دیتا ہوں مناظرہ کر لیں چیلنج کر لیں فق ہٹا دیں اور اسلامی نظام قائم کر کے بتائیں نہیں کر سکتے جتنے یہ بیٹھ کے دانشور بڑھ کے مارتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور فق کے خلاب بولتے ہیں ان سے آپ کوئسن کر کے دیکھیں ان کو دے دیں پورے ملک کا کہ بتاؤ قرآن و حدیث سے ڈریکٹ نکال کے بتانا فق کو ٹچ نہیں کرنا اور ملکی نظام پورا بنا کر بتا دیں پیپر ورک میں یہ کر کے دے دیں یہ فقیر آئندہ آپ کو یہاں پر بیٹھا وہ نظر نہیں آئے گا نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ فقہ حنفی مکمل ایک فق ہے جو ہر شعبہہ زندگی میں فقہہ اسلام کی محنت اور قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل کی سلسلے میں اور اس محنت کے نتیجے میں ایک مکمل ذابطہ حیات اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اگر آپ کبھی اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیں فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ میری گارنٹی ہے تو انشاءاللہ جو شخص اس طرح کی بسروپا باتیں کہتا ہے جب آپ اس کے سامنے چیلنج رکھیں گے کبھی بھی نہیں بول سکتا اب اگر یہ فقہ میں ایک اور بات کی دیتا ہوں فقہ مطلب یہ لے رہا ہے جو فقہہ اپنے اشتہات سے بہت سے باتیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو جدید ترین مسائل جو ازمنہ سابقہ میں تھے ہی نہیں اگر کوئی سائل جا کے ان سے کوئسن کرے گا کہ اس کا حل کیا ہے قرآن و حدیث میں تو لکھا نہیں کیا کہیں گے خاموش رہیں گے یا اس کو کہہ دیں گے جاؤ اس کا حلی قرآن حدیث میں نہیں ہے نہیں کچھ تو کچھ تو بولیں گے جب بولیں گے اگر سامنے والا یہ کہہ کے اس کو رد کر دے یہ تو بات کی ایجاد ہے ابھی آپ بول رہے ہیں یہ تو پہلے تھا نہیں پہلے کے دکھائیں کیا کریں گے آپ اس لئے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ فقہہ اسلام نے جو کام کیا ہے وہ بہت عظیم کام ہے اور یہ کوئی نئی چیز بات کی چیز نہیں ہے صحابہ اکرام علم و ردوان درمیان فقہ ہی اختلافات بھی رہے ہیں فقہ کے معاملات ہوتے رہے ہیں کیونکہ فقہ ہے قرآن حدیث کے نچوڑ کا نام قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اور انہیں تفصیل دلائل کے ساتھ پھر بیان کیا جاتا ہے اس علم کا نابل میں فقہ ہوتا ہے امید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک ہے یہ بہن نے فرمایا کہ دودھ اور بطل وغیرہ کیا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں دیکھیں مشروعات عموماً بیٹھ کر پی ہیں اور خصوصاً آج کل کے دور میں اگر کوئی عالم دین یا کوئی دینی معظم کھڑے ہو کے پیتا ہے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے لیکن بہرحال اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہے جس کا انشاءاللہ میں ابھی تو عرض نہیں کرسکوں گا ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ کل اتوار کو اگر زندگی رہی تو آپ ضرور احکام شریعت دیکھیں جو سوالات باقی رہ گئے ہیں پہلے ان کے ہم جوابات لیں گے اور پھر نئی کالز لی جائیں گے ایمیل ایڈریس چل رہا ہوگا جو بھائی بہن میل کرنا چاہیں اس پہ کر دیں یا میرا جو پرسنل ایمیل آئیڈی ہے مفتی اکمل qtv2.gmail.com اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں اب اپنے میزبان کو ہمارے qtv کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو ہمارے اکابرین نے ہمارے سامنے پیش کیا اس کے مطابق چلنے کے توفیق اتا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين